موسیقی 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 السلام علیکم میں ہوں جمشید جان محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹر لائف ٹی وی موسیقی 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 مائی فیوریٹ ٹاپ ٹین میں اب رہ گئی ہیں تین فلمیں اور یہ تین فلمیں بڑی خطناک فلمیں ہیں جن میں سے میرے لئے بڑا مشکل ہے کہ میں کس کو ڈیسائیڈ کروں ون ٹو اور تھری چار چوتھے نمبر کی بھی بہت مشکل تھی لیکن میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھے اس کو کسی طریقے سے چوس کر لیا لیکن اب جو تین فلم ہیں وہ واقعی بڑی مشکل ہیں میں دل پہ پتھر رکھے اور بڑے بوچ کے ساتھ جو ہے میں میں بڑا کنفیوز ہوں کہ یہ نمبر ٹو پہ ہوگی یا نمبر ون پہ ہوگی لیکن میں خیر ٹیکنیکلی بھی بڑی سٹرونگ فلم تھی اور بڑا ریکارڈ ہولڈر فلم ہے اور بہت اس فلم سے یادے وابستہ ہیں اور اس فلم میں بڑی دنیا پہ دھوم مچائی تو نمبر تھری پہ ہے انٹرنیشنل گوریلے انٹرنیشنل گوریلے پروڈیوس کی تھی سجاد گل صاحب نے ایور نیو پکچرز کی یہ فلم تھی اور یہ واحد فلم ہے جو جان صاحب نے ایور نیو کے لیے کی ادر وائز ان کی بیشتر فلمیں جو ہے ایور ایڈی کے لیے ہی ہیں میں نے ذکر کیا تھا منیلا کے جانباس کا کہ اس وقت پروڈیوسرز کے ساتھ ان کے کچھ ناچاکی ہو گئی تھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سجاد گل صاحب نے جان صاحب کو سائن کر لیا جان صاحب کو سائن کر لیا زی ڈیریکٹر ورنہ تو پیچھے سات آٹھ فلمیں جو ہے جان صاحب کی ایور ایڈی کے ساتھ ہی چل رہی تھی اور آگے بھی خیر اس کے بعد بھی ایور ایڈی کے لیے نے کام کیا کیونکہ وہ ایک ایسا میل ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا جان صاحب کا ستی صاحب کے ساتھ ستی صاحب کا میرے ساتھ مطلب ایک باؤنڈنگ ہے ہماری ایسا لگتا کہ خون کا رشتہ ہے انٹرنیشنل گوریلے کا سنٹرل آئیڈیا جو ہے وہ لکھا تھا نواب مہیدین صاحب نے اور جب اس کا سنٹرل آئیڈیا بسیکلی سجاد صاحب نے دیولپ کیا وہا تھا کچھ سنٹرل آئیڈیا تو جب میرے والد نے سنا تو انہوں نے نگا کہ یار مطلب وہ لٹل یوں نگا کہ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ نواب صاحب نے جو آئیڈیا ابھی پچ کیا ہے وہ فلم جہاں ختم ہونی چاہیے وہاں سے شروع ہو رہی ہے اور جہاں شروع ہونی چاہیے وہاں سے ختم ہو رہی ہے تو میں کان اس کو کتنا سی ہی کروں گا جو جان صاحب کا اپنا ایک سٹائل تھا کام کرنے کا تو بہرحال سجاد صاحب نے بہت کوپریٹ کیا پھر فلم میں ان کوپریٹ کیا ناصر عدیب صاحب کو میرے والد صاحب اس فلم کے سکرپ کا جتنا کریڈٹ ہے 99% وہ ناصر عدیب صاحب کو ہی دیتے ہیں کہ ناصر عدیب اگر نہیں ہوتے تو شاید جو ہے وہ کہتے ہیں میں یہ فلم ہی چھوڑ دیتا کیونکہ جان صاحب کے جو فیورٹ ریٹر تھے وہ تھے سید نور صاحب اس فلم میں جو ہے وہ سجاد صاحب کی اپنی ایک ٹیم تھی ناصر عدیب صاحب نواب موید دین مزید کچھ ایکٹرز کے حوالے سے بھی ان کی اپنی ایک ٹیم تھی اس فلم کی جب کاسٹنگ شروع ہوئی تو جان صاحب کا بھی اپنا ایک مزاج سا ایکٹرز کے حوالے سے اور سجاد صاحب کا بھی اپنا ایک مزاج تھا سجاد صاحب بناتے تھے فل اس وقت مدب جو سونگ میں ایکٹرز ہوتے تھے فار اگزامپل ندیم صاحب اردو فلموں پہ چھائے ہوتے تھے تو وہ ان کی فلم میں ہوتے تھے سلطان راہی صاحب پنجابی فلموں میں چھائے ہوتے تھے وہ بھی ان کی فلم میں ہوتے تھے تو میرے والے صاحب کا اپنا ایک مزاج تھا وہ کہتے تھے کہ ایک گوڑ ایک کلاس کاس لے کے میں فلم بناتا ہوں یا گوڑ بی کلاس کاس لے کے فلم بناتا ہوں مجھے بہت ایک کلاس کاس چاہیے نہیں کیونکہ وہ ایکٹرز بہت بیزی بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کے کچھ نخرے بھی ہوتے ہیں تو وہ جو تھوڑے ایکشن اورینٹی آدمی تھے تو وہ کہتے تھے کہ مجھے نخرہ نہیں چاہیے کسی ایکٹر کا مجھے وہ ایکٹر چاہیے جو صبح چھ بجے بولوں ریڈی تو ریڈی اور رات کو میں کہوں گا جی چار بے تک شوٹنگ کرنی تو کہہ جی کرو بسیکلی وہ مجھے دور ایکٹر پسند کرتے تھے تو انہوں نے بارہن اپنی ایک سجاد صاحب نے کہا کہ جی سن میں یہ لیتے ہیں یہ لیتے ہیں یہ لیتے ہیں تو ایک مصطفا قریشی صاحب کا جو کیریکٹر تھا یہ شاید مصطفا قریشی صاحب کو بھی نہیں پتا ہوگا اس پہ سجاد صاحب جو ہے وہ انسس کر رہے تھے ندیم صاحب کے لیے جو ہے وہ پھر ڈیریکٹر کی ہو گئی اس معاملے میں اور پھر کچھ چیزیں جو ہے وہ سجاد صاحب کی جائری بات ہے اور پروڈوسر تھے تو ان کی طرف سے بھی مانی گئی ایک ختل میرے کمتھے دا داختے دی تو سکتا پر اینا ضرور ہے کہ وہ میرے کنیچ کی سے بغیر دی افاس نہیں آئے جی او ایسی چیف باتو باتو او کھوڑی نہیں کیامت ہے کیامت سلمان جی کماندہ اسی انہا کھاندہ دیدار کرنا چاہنے لک شیز دیر واؤ بے شک کے کھان کسے بھی وجود جو آر پار ہو سکتی ہیں نہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سکرپٹ کا کریڈٹ دیتے ہیں ناسر عدیب صاحب کو جان صاحب اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اس فلم کو جو اتنی اچھی ہے فلم بنی اس کا 99% کریڈٹ جاتا سجاد گل صاحب کو کیونکہ میرے والے ہمیشہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ ایک اچھا پروڈیوسر ہی اچھی فلم منا سکتا ہے چاہے دیریکٹر کتنی اچھا ہو بلکہ مجھے اس پر ایک مثال یاد آگئی میں ایک ایڈ شوٹ کرنے والا تھا اس میں تھائی لینڈ میں جا کے اس میں ازار کازی صاحب تھے تو کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی میری ازار کازی صاحب اور کلائنٹ کی پری پروڈکشن میٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ کلائنٹ نے کہا ازار صاحب کوئی ایسی ایکٹنگ کریں آپ کو اس میں ایسی پرفارمنس دیں کہ لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے ایڈ آپ کر رہے ہیں تو کمال ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں تو ہوں بندر میرا کام ہے ناچنا یہ ڈریکٹر بیٹھے ہوئے تو یہ ڈکڈکی بجائیں گے اور میں ناچوں گا اب ان کے اوپر ہے کہ یہ کتنی سوریلی اور کتنی ریدم میں ڈکڈکی بجاتے ہیں تو میں اتنا اچھا ناچوں گا تو وہ کلائنٹ میں ہی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے کہا کہ جمشت صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ازار بھائی اور آپ نے جو نا ایسا کام لینا ان سے کہ جو نا لوگ کہیں کہ جی کیا کام ہوئے ہیں تو ایڈار بھائی نے کہا ایک منہ میرے بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ جو ڈکڈکی بجائیں گے یہ ڈکڈکی آپ ان کو دیں گے اب آپ ان کو پٹی وی ڈکڈکی دیتے ہیں ان کو بے سوری ڈکڈکی دیتے ہیں ان کو ٹوٹی وی دیتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے تو اسی طرح میرے والد کہتے تھے کہ اچھی فلم ہے وہ اچھا پروڈیسر بناتا ہے تو سجاد گل صاحب ایک بہت اچھے پروڈیسر تھے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آجندہ بھی فلمیں بنائیں کیونکہ جو ان کا مزاج تھا وہ تو شاید آج تک پاکستان میں کسی پروڈیسر کا مزاج نہیں رہا ایک کمال فلم تھی انٹرنیشنل گوریلے اور اس کی کاسٹ میں جعوی شیخ صاحب غلام ویدین صاحب مصطفہ قریشی افضال احمد دھومائیوں قریشی بابرا بیگم نیلی بیگم جہان زیب رنگیلہ صاحب الویلہ صاحب بہت بڑی کاسٹ تھی انٹرنیشنل گوریلے جس سبجک پہ بنی وہ سبجک آج تک پوری دنیا میں نہیں منا بسکلی وہ سلمان رجدی کے پر بیش تھی اور اس فلم کی جب ریلیز ہوئی تو اس کو انگلینڈ میں بین کر دیا گیا اور اس کے باد ایک سپیشل پرمیشن کے تحت اس کو چند شوز دیا گیا اور وہ وہاں پہ بھی سپر اٹ ہوئی پاکستان میں بھی سپر اٹ ہوئی بہت مہنگی اور بہت زبزس فلم تھی ٹیکنیکلی میرا نہیں خیال کہ شاید پاکستان میں آج تک اس سے اچھی ایکشن فلم بنی ہو ملاب آپ اس کے تھرلز دیکھیں اس کے ایکشن دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اس کے اندر کمپیوٹر گرافکس کا ورک اس وقت نائنٹیز میں کمپیوٹر گرافکس پاکستانی فلم میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی انسان یہ ہو سکتا ہے اور پرفورمنس وائز اور سٹوری لائن وائز سکرین پلے ڈریکشن، سنیمیٹو گریفی، ڈانسز، ہر چیز اس فلم کی ایڈ پار مضلا آؤٹ کلاس تھی اور یہ ایک ایسی فلم تھی جو اس زمانے میں تین چار فلمیں ایک طرف ان کا بجٹ ایک طرف اور اس فلم کا بجٹ ایک طرف لیکن اس کے بعد بھی پیسہ ریکاور بھی ہوا اور پروڈیسرز کو فائدہ بھی ہوا اور بے حساب ہوا موسیقی 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 مسلمان جدووی مولوی بن کے بولے کھمال بولے آج صرف اسی نہیں بولنگے غستاخ رضول اس زمین بھی بولے گی آسمان بھی بولے گا موسیقی مائی فیوریٹ ٹاپ ٹین میں نمبر ٹو پر میرے پاس ہے ہانگ کانگ کے شولے موسیقی ہانگ کانگ کے شولے سے بھی بڑی یادیں وابستہ ہیں اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی نائنٹین ایٹی فائیو میں ہی دل فطر پہ اور ایک آؤٹ کلاس سوپر ہٹ فلم تھی اس فلم کے پروڈیوسر بھی میرے والد تھے سنیمیٹو گریفر بھی خود تھے ڈیریکٹر بھی تھے کہانی علگین جلیل افغانی صاحب اور سکرین پر ڈیالوک سید نور صاحب اس فلم کی کاسٹ میں تھے جاوے شیخ صاحب بابرا ویگم رنگیلا عدیب صاحب مستفا قریشی صاحب اس کے علاوہ اس فلم میں تین چار کاریکٹرز ایسے تھے جو سرلنکا کے ایکٹرز تھے اس فلم کی بڑی کہانی ہے کہ ہانگ کانگ کے شولے کا نام جو ہے پہلے ڈیسائیٹ کیا گیا تھا گولڈن گیٹ اور یہ فلم جو ہے امریکہ میک جگہ ہے گولڈن گیٹ وہاں پہ شوٹ ہونی تھی اور اس فلم کی کاسٹ میں جو پہلا نام تھا وہ تھا مذاہب حیران ہوں گے جو جاوی شیخ صاحب نے کریکٹر کیا وہ بیسیکلی تھا عمران خان صاحب کا جو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب اس وقت سیلیبریٹی تھے بہت بڑے اور ان سے باتچیت بھی کی گئی لیکن جو ہے وہ ان کا کچھ شیڈیول اس ٹائپ کا تھا کہ وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے تھے خیر اس کے بعد کاسٹنگ کی جب بات آئی کہ آپ کس کو لیا جائے جو ستی شانن صاحب نے ریفر کیا جاوشیخ صاحب کا نام اور ان کی خواہش پہ اس فلم میں جاوشیخ صاحب کو کاسٹ کیا گیا اور جاوشیخ صاحب کا اس فلم میں ڈبل رول تھا انٹر ویل پہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو جو عوام سینما میں فلم دیکھ رہتے تو انہوں نے کہا کہ فلم کا ہیرو تو مر گیا اب فلم میں کیا ہے کیونکہ وہ سسپنس تھا اور اس زمانے میں کوئی اتنا میڈیا نہیں تھا فلم کے ٹیلر سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ فلم کس طرف جائے گی اور دوسرا بابر شریف صاحب اس فلم کے آخری کے آدھے گھنٹے میں تھی تو لوگوں نے کہا جی بابر شریف کا نام دیا فلم میں تو ہے نہیں انٹر ویل ہو گیا ہیرو مر گیا اب کیا فلم ہوگی کیا نہیں ہوگا تو لوگ بڑے غصے میں آگئے تو انٹر ویل جب ختم ہوا اور جاوش شیخ صاحب ایز سن جو اپنی باپ تھا اس کا بیٹے جب جوان ہوتا تو جاوش شیخ اگن وہی شکل ہوتی ہے تو جب وہ آجا تو کلیپ ہوتی ہے اور بڑا فلم کو سراغ گیا اس فلم میں بھی ہاتھیوں کا بھی بڑا اہم رول تھا ہاتھی دھمال کر رہے ایک گانے کے اوپر اس کے علاوہ یہ بیسکلی ایک سائنس فکشن فلم تھی کچھ بیسکلی ایک سائنس فکشن فلم تھی اس کے اندر جو اگر آپ فلم دیکھیں تو روبوٹس پہلی دفع کسی پاکستانی فلم میں ہوں گے اس کے علاوہ ایک فائر و گیس دکھائی گئی تھی کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے جیسے اب آج کل کوویٹ نائنٹین دکھنی رہا اور کس طرح اٹیک کر رہا ہے اگر یہ بات بیس سال پہلے تو شاید لوگ یقین نہیں کرتے کہ ایسی بھی کوئی چیز آئے گی لیکن جو ہے وہ آپ جب ہوں گے شو لے دیکھیں گے تو اس میں آپ کس ساری چیزیں ملیں گی اور بہت سپر اٹھ فلم تھی اس میں کچھ یادیں ایسی بھی ہیں بڑی تلخ یادیں مجھے یاد ہے کہ یہ فلم بیسکلی یہ فلم بھی شوٹ ہوئی تھی تھائیلینڈ میں اور سوی لانکا میں اس کا بھی پیچور خالی ہوں گے باگی پوری فلم جو ہے وہ ہوں گے شوٹ نہیں ہوئی تھی دو دن کی شوٹن ہوئی ہوں گے وہ انگلیس ٹائٹل سانگ تھا جس کو آرفا سے دیکھی نہیں گایا تھا اور انس میں بھی جاوی شیخ کی ٹرےولنگ ہے ساری وہ ہوں گے لینڈ کیا ہے وہ ٹائٹل سانگ بھی بیگراؤن میں پلس کچھ پیچور جو ہوں گے باگی 99% فلم جو ہے وہ سری لانکا اور بینگکوک میں شوٹ ہوئی تھی 1984 میں شوٹ ہو رہی تھی تفاق کی بات ہوئی کہ میں میری پوری فیملی والدہ ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ گئے بینگکوک پہلا اس کا اسپل تھا بینگکوک میں جب ہم بینگکوک پہنچے تو ہوتل میں جو روم ہمیں ملا ہم بہت تھا سارے تو وہاں میری والدہ ایک بیگ تھا جس کے اندر سارے ڈالرز تھے اور اس فلم کی مطلب جتنی بھی شوٹنگ ہونی تھی وہاں پر اس کے پیسے سارے پرس میں تھے تو وہ میری والدہ نے ایک جگہ رکھا کمرے میں اور اس کے بعد ہم سب سو گئے جب ہم اٹھے تو وہ بیگ آئے تھا تو بڑی ایک پریشانی کا سامنا ہو گیا کہ اس زمانے میں جتنے بھی پچیس تیس ہزار ڈالر پچاس ہزار ڈالر جو بھی لے کے گئے ہوں گے وہ کھو گئے یا چوری ہو گئے تو ایکٹرز کو ہمارے یہاں فلم جب بنتی ہے تو ایک شیڈیول تے ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایڈوانسے ملے گا وہاں شوٹنگ جا کے یہ ملے گا وہاں سے واپسی پہ یہ ملے گا تو ایڈو نے کہنا شروع کردی کہ ان کے باس پیسے ہی نہیں تھے یہ ایسے یہاں پہ آگئے اہم ہی بہانہ منا رہے ہیں کہ پیسے چوری ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بارال وہ پھر ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہو گئی اور ہماری فیملی نے یہاں سے پیسے آرینج کی کوئی ستی ساپ نے پیسے بھیجے بارال کسی نہ کسی طریقے سے وہ فلم کمپلیٹ ہوئی اور جب ریلیز ہوئی تو اس نے سارے آنسو پوچ دیا اور فلم سوپر ڈوپر ہٹ سابت ہوئی کیسے ہو ٹائگر میں تمہاری مکروہ آواز کو کیسے بھوٹ سکتا ہوں مجھے تو پہلے ہی شکتا کہ تہشت پھیلانے والے روبورٹ کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے یقیناً تم مجھ سے ٹکرانے کی تیاری کر رہے ہو لیکن مجھ سے ٹکرانا اتنا آسان نہیں موسیقی 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 ہانگ کانگ کے شولے جاوش شیخ صاحب کے کیریئر کی بڑی اہم فلم ثابت ہوئی اس سے پہلے ان کی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی کبھی الویدہ نہ کہنا جو ایک سینٹیمنٹس اور ڈراما بیسٹ فلم تھی اور اس میں ایک فیملی اورینٹڈ ہزبینڈ کا ان کا کریکٹر تھا ہانگ کانگ کے شولے اس سے بلکل مختلف تھی اس میں ان کا ٹوٹل ایکشن پیکٹ کریکٹر تھا اور ڈبل رول تھا اور اس فلم کے بعد جو ہے ان کی ایک بیس بن گئے کہ یہ ایکشن ہیرو بھی ہیں کانگورا کو مارنے کے لیے پہاڑوں میں کھولتے ہوئے لعوے کی حدت آدمانوں میں کڑکتے ہوئی پیچھلی کی لپک اور تینے میں شیل کا دل چاہیے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے میرے پاس انتقام ہے موسیقی 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 میں پیورٹ ٹوپ ٹین میں نمبر و ن پر مرے پاس ہے بانگکوک کے چور موسیقا بینگکوک کے چور ایک ایسی سپاریٹ فلم تھی جس کو پاکستان میں انڈین شولے سے موازنہ کیا جاتا تھا جیسے شولے انڈیا میں ہیٹ ہوئی اتنی بڑی ہیٹ ہوئی اس طرح یہ پاکستان میں بینگکوک کے چور ہے اور بینگکوک کے چور سے بہت یادیں جوڑی ہیں اس فلم کی کاسٹ جو کاسٹنگ کا جب ٹائم آیا اس فلم کی تو اس میں سب سے پہلے کیونکہ ہونگگوک کے شولے ہیٹ ہوئی تھی ریز ہوئی تھی کے بعد بینگکوک کے چور شروع ہوئی تو اس میں سب سے پہلے کاسٹ کیا گیا جاوی شیخ صاحب کو ان کے ساتھ تھے نیپال کے ایکٹر شیوہ اور سبیتا اور ایک اور ہیروین تھی نیپال سے ہی اس کے علاوہ تین ویلن تھے اس کے اندر جس میں سے ایک جو ہے وہ اینڈ میں پوزیٹیو ہو جاتے ہیں مصطفہ قریشی، عدیب صاحب، حمائیو قریشی صاحب، رنگیلا صاحب تھے اس فلم کے اندر اور بہت کمال کی فلم تھی جو نمبر ون پہ میں اس کو گنتا ہوں ہمیشہ اس کی خاص ریزن یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ایسی فلم تو میں نے پاکستان میں میں نہیں دیکھی میں نے کہ اتنی اچھی ایکشن فلم اور ٹیکنیکلی اتنی سٹرونگ فلم ہے کہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے اس کی خالی شورٹ ڈیویزنی ہی دیکھیں گے تو انسان پاکل ہو جاتا ہے کہ ایک کیا کیا ورائیٹی اور اس میں جس کے فلم کے جو پروڈیوسر تھے وہ سید شکی لختر اور احم ایوب تھے اور احم ایوب صاحب جو ہے وہ خود بسکلی ایک سنمیٹو گریفر تھے تو جب یہ فلم شروع ہوئی تو ایز ایڈریکٹر جان مومن صاحب کو سائن کیا گیا اور ایوریڈی کے توسط سے فلم شروع ہوئی تھی ایوب صاحب نے کہا کہ میں سنمیٹو گریفی خود کروں گا کیونکہ میں خود پروڈیوسر بھی ہوں تو جان صاحب نے کہا کہ مجھے سوٹ نہیں کرتی آپ کی سنمیٹو گریفی آپ کا اینگل اور آپ کی لائٹنگ کو چور ہے اور میں جو فلم کو دیکھ رہا ہوں وہ میں کسی اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں لیکن بہرحال جو ٹیم تھی سب نے کہا کہ جی وہ پروڈیوسر ہیں آپ کو اتنی بات تو ماننی پڑے گی آپ دیریکٹر ہیں آپ ان سے کام لے لیں تو بڑا ایک لتیفے والی بات ہے لیکن ایوب صاحب جو تھے وہ ہائٹ سے درتے تھے اگر ان کو کوئی دس منجلا بیلڈنگ پہ چڑھا جو اور ان کو کوئی شورٹ لینا ہے تو وہ درتے تھے اس سے ان کو چکر آتے تھے تو ایسا ہی ہوا کہ پہلے دن شوٹنگ تھی بینکوک میں تو ایک بیلڈنگ تھی انڈر کنسٹرکشن کوئی چوبس منجلا اس کی چھت پہ شوٹنگ کرنی تھی میرے والیت کو انہوں نے پہلا شورٹ ہی یہ کمپوس کیا کہ وہ مستویٰ کوریشی صاحب کے پیچھے پولیس لگی وی ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں پولیس سے اور وہ بھاگتے بھاگتے ہیں ایسی ڈگر پہ آتے ہیں کہ سامنے بیلڈنگ کا اینڈ ہے اور وہاں سے ان کو چھلانگ لگانی ہے تو انہوں نے ایوب صاحب سے کہا کہ ایوب صاحب پہلا شورٹ یہ لیجی ہے کہ مستویٰ کوریشی صاحب کے پوائنٹ آف یو سے کہ وہ نیچے جھانک رہے ہیں پیچھے پولیس آ رہی ہے اور سامنے وہ دیکھ رہے ہیں اور نیچے چوبیس منزلہ نیچے زمین ہے تو ایوب صاحب نے دیکھا تو ان کو چکر آ گیا اور وہ شائٹ پہ پیٹھ گا کہ جان صاحب یہ شورٹ آپ خود لے لیں اس کے بعد میں لے لوں گا انہوں نے کہا نہیں آپ سنیمیٹو گریفر ہیں یا تو آپ یہ شورٹ لیں گے ورنہ پھر پوری فلم میں خود کروں گا تو پھر ڈیسائیڈ انہوں نے کہا نہیں نہ میں یہ شورٹ لوں گا نہ میں فلم کروں گا لیکن آپ سنیمیٹو گریفی دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ بسکلی جب کبھی ایسا موقع آ جائے کہ پروڈیسر بھی سنیمیٹو گریفر ہے اور ڈیریکٹر بھی ہے تو ایک چیلنج ہوتا ہے کہ میں وہ کر کے دکھاؤں جو یہ نہیں کر سکتا تو آپ کو اس میں وہ اینگل دکھے گا اس فلم کے اندر اور اس فلم کا جو ٹائٹل تھا وہ بینکک کے چور تو اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی ایکٹر سے وہ کلیم کرتے تھے کہ یہ ہمارا ٹائٹل رول ہے اور مجھے ناسر عدیب صاحب کی بات یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی فلم تھی جس کا میں نے لائن میں لگ کے ٹکٹ خریدا تھا اور کئی دن تر ٹکٹ نہیں ملا اس کے بعد میں نے کہا جلو جو لائن میں لگ کے ٹکٹ خریدتے ہیں اور میں نے فلم دیکھی تو مجھے بہت پسند آئی اور ناسر عدیب صاحب نے اسی ٹائٹل سے بینکک کے چور سے انسپائر ہو کے ایک فلم کا ٹائٹل لکھا تھا تاشتند کے چور جو کسی وجوات سے نہیں بنا پائے وہ لیکن وہ بہت اس فلم سے جو ہے وہ ہائیلی امپریس تھے اور کمال ٹیکنیکلی کمال فلم تھی سٹوری کمال تھی اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کاسپ میں پہلے تھے جعوی شیخ صاحب تو جعوی شیخ صاحب کے لیے انتظار ہو رہا تھا تھائیلینڈ میں اور فلم کی شوٹنگ کوئی پندرہ بیس پرشنٹ جو ان کے بغیر ہو سکتی تھی وہ بھی ہو گئی تھی اور مزید انتظار ہو رہا تھا کہ اب وہ آئیں گے آئیں گے جو ان کو آنا تھا بیچ دن پہلے لیکن وہ نہیں آ پا رہے تھے ان کی شادی ہو گئی تھی سلمہ کا بیگم سے اور وہ بوم میں میں تھے اور آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں یہی پتہ لگ رہا تھا تو اگین ستھی صاحب نے کہا کہ جی ایک نیا لڑکا ہے اظہار قاضی نام ہے اس کا اور امیتاب بچن کی لوگ ہے تھوڑی سی بڑا سمارٹ پڑا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے تو کیا کرنے جان صاحب اس کو لے لیں تو میرے والد کا ایک وہ تھا اپنا ایک ان کی کلکولیشن تھی وہ کہتے تھے کہ یار فلم اچھی ہو تو کاسٹ کوئی سی بھی چل جائے گی اب آپ اگر آپ ادھار کے ساپ سے دیکھیں تو جاوی شیخ صاحب نہیں تھے اس فلم میں جو ہیٹ ہو چکے تھے اب ہیرو کون ہے اظہار قاضی ان کی پہلی دوسری فلم اور رووی اس وقت ریلیز نہیں ہوئی تھی ان کی جب پینکو کے چور بن رہی تھی تو رووی اگر فلوپ ہو جاتی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا لکھلی رووی بھی ہٹ ہو گئی شیوہ شیوہ کی بھی ایسی پہلی دوسری فلم اور وہ ایک فورن ایکٹر تھے تو ان کا پتہ نہیں تھا کہ کیا مستقبل ہوگا پاکستان میں ہیروینز جو تھی اس میں سبیتا کی ایک دو فلمیں ہٹ ہو چکی تھی لیکن اگین وہ فورن ایکٹرز تھی اور ایک اور ہیروین تھی جن کا کوئی پاکستان میں نام نہیں تھا تو جو پرومیننٹ ایکٹر تھے وہ تین چاری تھے اس کے اندر ہمائیوں کریشی وہ ویلن تھے عدیب صاحب وہ ویلن تھے مستفا کریشی صاحب اور رنگیلا صاحب ان کے لئے پرومیننٹ ایکٹر کوئی نہیں تھا فلم کے اندر لیکن اس فلم کا اتنا بزنس تھا اور اتنی زبردست فلم ہٹ ہوئی کہ آج تک لوگوں کو یاد ہے فلم اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس دور میں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی اچھی تریلر اتنی اچھی ایکشن فلم آج بھی کوئی پکٹرائز کر سکتا ہے اس فاسٹ پیسٹ کی فلم کہ وہ آپ کو لگے گا کہ وہ فلم آج کی دور کی ہے کبھی بھی آپ احساس نہیں کر پائیں گے کہ یہ ایٹیز میں بنی ہوئی کوئی فلم ہے اور میری لئے اس لئے بھی بڑی اہم فلم ہے کہ میں از اچائلڈ آٹس میری وہ پہلی فلم تھی میں نے پانچے فلمیں کی ہیں اس لئے چائلڈ آٹس اور میری بہن کی اور میرے بھائی کی میرے بہن اور بھائی کی دوسری فلم تھی اور میری یہ پہلی فلم تھی تو بیسکل وہ ایک فیملی محول بھی تھا فلم کے اندر تو میوزک بہت ہیٹ تھا اس کا ایک گانہ تھا کٹ کٹ باجرا جو ایک فوق پہ بنا تھا وہ اتنا ہیٹ ہوا اس زمانے میں اور آج بھی وہ ریڈیو بے بچتا ہے اور بہت ہیٹ گانہ ہے اور پرفورمنسز سب کی بہت اچھی ہیں ایک چین فلم کا بہت اچھا ہے مطلب ایک کمپلیٹ پیکچج فلم ہے وہ جس میں کومیڈی ایکشن سسپنس اموشنس سینٹیمنٹ ہر چیز آپ گھنگ لے گی پیٹیوارٹیزم اور مطلب بہت ہاں تو احساس ہوتا تھا کہ اگر یہ ایکٹر کا فیس چینج کرتے ہو لگتا تھا کہ آپ انگلیش فلم دیکھ رہے ہیں اتنی ویل ڈیریکٹڈ اور مطلب بہت ہاتھ آف ٹو رائٹرز از ویل مانگ کوک کے چور کا ایک سیکنس بریج آف ریور کواہ کے اوپر پیکچرائز ہوا ہے جو بڑا کمال پیکچرائز ہوا ہے اور وہ ایک بڑا یادگار بریج ہے ورلڈ وار ٹو کا بڑی یادیں وہاں سے بابستہ ہیں تو بڑی تاریخی لوکیشن ہیں اس فلم کے اندر ایسے سے ٹیمپل میں شوٹ ہوئی جو جو زمین سے دو سو فٹ نیچے ہیں ایک ٹیمپل میں شوٹ ہوئی جو اس میں پیکچرائز ہوئی فلم اور اس کے اندر جانا آنا بڑا ایک مشکل کام تھا تو ورائٹی آف لوکیشنز اور گانے اور پرفارمنسز بہت خوبصورت فلم ہے اور یہ وہ فلم ہے جہاں سے ازار خالی صاحب کا اور جان محمد صاحب کا بھی ساتھ چلا اور ازار خالی صاحب نے ساتھ سپر ہٹ فلمیں ان کے ساتھ دیئے نون سٹاپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جان محمد صاحب کی ٹوپ ٹیم فلم کیونکہ میری پسند تھی آپ کو بھی پسند آئی ہوں گی اور جو قصے کہانیاں میں نے آپ کو سنائی وہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے ان صاحب لوگ سندوز ہوئے ہوں گے آئندہ کسی اور ٹوپک پہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات اجازت دیجئے خدا حافظ